اسلام علیکم جی ویلکم چو اینا در دماکہ دار ویڈیو آفیس پائی سی ریو میں ہوں آپ کے ساتھ ماریا علیہ پاکستان کے مشہور اداکار آغا علی نے آخر کار جو ہے چپ کا روضہ توڑ دیا اور انہوں نے ہنہ التاف سے الید کی سپریشن طلاق کی تصدیق کر دی ہے ہنہ کے بغیر اکیلہ ہوں اور میری زندگی پرسکون ہے مجھے کسی کے ضرورت نہیں اپنی زندگی میں میں اکیلہ رہ رہا ہوں اپنی زندگی کو بہت اچھے سے بینج کر رہا ہوں دو ہزار بائیس سے الید کی ہو چکی ہے آغا علی نے پہلی بار تمام راز کھول دی ہیں یہ وہ راز ہیں جن کا کچھ عرصے پہلے آغا نے ذکر کیا تھا جب وہ وکیشنز پہ گئے ہوئے تھے اور یورپ وکیشنز انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا سب کچھ بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کیا معاملات ہوئے تھے تو کیا معاملات ہوئے ہیں الیدگی کیوں ہوئی ہے آج کی ویڈیو میں اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور ریکویس سے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے گا اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے پاکستان شوپس انڈسٹری کی نامور جوڑی ہنہ الطاف اور آغا علی کی بھی الیدگی ہو چکے ہیں سجل آہد اس کے بعد سنا فاخر اور بھی بہت ساری ایسی جوڑیاں ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں ٹوٹنے کی خبریں ملتی ہیں سالوں پرانی جوڑیاں یہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ ڈیٹ کرتے ہیں ڈیٹ پتہ نہیں کیا ایک نئی کہانی آ چکی ہے ڈیٹ کرتے ہیں تو بڑے سکون سے رہتے ہیں لیوین یہ بھی بڑی فضول سی بات ہے لیکن اس میں بھی چل رہے ہیں لیوین اس کا بھی کونسپٹ یہ لوگ پاکستان میں لے آئے ہیں اس میں بھی سکون سے چل رہے ہوتے ہیں لیکن ہانیہ آمیر کی بات آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ ویلوگز بناتی تھی اور کس طرح سے وہ زندگی گزار رہی تھی لیوین میں تو اب جب شادی ہوتی ہے تو اس کے چھ مہینے بعد یہ علیدگی ہو جاتی ہے اور پھر طلاق ہو جاتی ہے یہ انہوں نے ایک نیا ٹرنڈ جو ہے بنا لیا ہے آگا علی اور ہنہ الطاف کی بھی علیدگی ہو چکی ہے آگا نے خود اس کو کنفرم کر دیا ہے آگا اور ہنہ الطاف کی طلاق کی خبریں تو بہت عرصے سے گردش کر رہی تھی ہنہ الطاف کے روتے ہوئے جو ہیں وہ میسیجز اور پوسٹ وغیرہ بھی دیکھ کے لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملات بہت خراب ہیں اس میں آگا علی کی جانب سے ہی ابھی بھی پیحل کی گئی ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ بھائی علیدگی ہو چکی ہے آگا علی پچھلے ایک سال سے لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے نیا جوڑا پینا تو میری شادی ہو رہی ہے اور اس کے بعد میں ویکیشنز پہ ہوں میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے پھر جو نیوئیئر آتا ہے اس پہ بھی کہتے ہیں کہ جنہوں نے میرسد برا کیا وہ میری زندگی میں نہیں ہے ہمیں پہلے لگتا رہا کہ جو ان کی ایکس منگیتر تھیں ان کے لیے جو ہے سارا ان کے لیے یہ الفاظ لکھ رہے تھے ان کو کہیں سے وہ یاد آگئی لیکن بعد میں بتا چلا کہ بھائی بیوی کے ساتھ بھی ان کی نئی نبھری اور بیوی کی زندگی بھی اس طرح سے ہو گئی ہے کہ وہ بیچاری سیپریشن کی زندگی گزار رہی ہے آگا اور مازد ہنہ کی طلاقی خبریں تو مہترسے سے انگردش کر رہی تھی لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک نبھا قائدہ اس کو کنفرم کیا ہے کہ وہ الیدہ ہو چکے ہیں اور ہمیں یہی امید تھی کہ آگا ہی آکے بتائیں گے کیونکہ ہنہ آلطاف کو ابھی تک یقین تھا کہ بھئی معاملات جو ہیں وہ صلح صفائی پہ ختم ہو جائیں گے لیکن آگا پہلے دن سے ہی میرے خرم میں ڈیسائٹ کر چکے ہیں کہ یہ رشتہ ختم ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ معاملات بتانے کی کوشش کر رہتے ہیں آخہ علی نیجی نیجی ٹی وی کے پروگرام میں بطور مہمان شرکت کی ہے جہاں انہوں نے اپنے کریئر اور نیجی زندگی سے بطالق بہت ساری باتیں کی ہیں انہوں نے جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنے گھر کا کام خود کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے گھر کا کام خود کرتا ہوں میں سالوں سے جو ہے گھر کا کام کر رہا ہوں مجھ سے مینج نہیں ہوتا ٹائمنگ جو ہے وہ ہاؤس ہیلپ کی ٹائمنگ مینج نہیں ہوتی میں نے فل ٹائم بھی رکھا بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تو پھر میں نے جو ہے کافی سالوں سے سب کو ہٹا دیا ہے اور میں اپنا کام خود کرتا ہوں یہی ساری باتیں انہوں نے ہنا الطاف کے ساتھ ایک شو میں کی تھی کہ ہم دونوں جو ہیں اپنا کام خود کرتے ہیں اب انہوں نے ہم میں سے اکیلا کہہ دیا کہ جی میں اکیلا رہتا ہوں مجھے اکیلا رہنا پسند ہے کینیڈا سے میری کچھ دوست میری ایک دوست ہے جو کہ میری بہتی قریبی دوست ہے اس کے ساتھ میں بات وغیرہ کر رہا ہوتا ہوں ساتھ ساتھ میں کام بھی کر رہا ہوتا ہوں میں زبان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میں کھانا بھی کچھ اچھا بنا لیتا ہوں انہوں نے کہا کہ کافی عرصہ ہو چکا ہے میں نے اب کوئی ملازم نہیں رکھا میں نے دو ہزار بائیس میں فیصلہ کیا تھا کہ مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی ملازم نہیں چاہیے آگا علی نے اپنے فیصلے کی وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ اس لئے کیا تھا کیونکہ میں مینیش نہیں کر پا رہا تھا آگا کی اس بات سے کنفرم ہو چکا ہے کہ دولوں میں الیدگی ہو چکی ہے اور ہینا جو ہیں وہ جس گھر میں ہوتی ہیں وہاں پہ وہ اکیلی ہوتی ہیں آگا نے کہہ دیا میں اکیلا رہتا ہوں اور میں سب کچھ اپنی زندگی میں خود کر رہا ہوں مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جی ٹائمنگ وغیرہ میچ نہیں ہوتی بلا بلا انہوں نے کافی کہانیاں سے سنائی پھر انہوں نے اپنے کینیڈین دوست کا جو ہے وہ بڑا ذکر کیا کہ میری ایک کینیڈین دوست ہے میں ان سے بہت امپریس ہوں کہ وہ اپنا کام خود کرتی ہیں اور اسی لئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا کام خود کروں تو وہ ان کے ساتھ اکثر کال پہ بات کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے گھر کا کام کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ کپڑے ہوں یا جو ڈش واشنگ ہو تو میرے خیال میں یہی وہ کینیڈین ان کی دوست ہے جس کی وجہ سے ہنالتاف کے ساتھ ان کے معاملات کافی حد تک قراب ہوئے تھے اور پھر یہ جو چاہتے تھے وہ ہو گیا یعنی کہ سیپریشن ہوئی اور اس کے بعد یہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہر جگہ کہتے پھر رہے ہیں میں اکیلا رہتا ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بتاتی چلوں کہ گزشتہ سال سے معروف جوڑی اداکارہ ہنالتاف اور آغا علی کے درمیان بہت ساری افوائیں تھیں ان کے مددہ جو ہیں دونوں کو لے کر بہت ساتھ پریشان تھے انہوں نے انفالو کر دیا سوشل میڈیا پہ ہر پلاتفارم پہ تصویریں اپنی شادی کی تصویریں ہر چیز کو جو ہے انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہنالتاف نے آغا کا نام اپنے نام سے ہٹا لیا تھا اور اب وہ اطراف کر چکے ہیں کہ میں کافی ٹائم سے تقریباً سال سے زیادہ ہو چکا میں اکیلے رہ رہا ہوں انہوں نے کافی بتایا کہ میں زندگی میں کسی پر جو ہے وہ ایمفیسائز نہیں کرتا میں اپنے کام خود کرتا ہوں وہ کسی کو کہتے ہیں میں دھوکہ نہیں دیر سکتا مجھے دھوکہ دینا بلکل بھی پسند نہیں ہے تو دھوکے کے اول سے یاد آتا ہے کہ سارا ہر پروگرام میں جا کے کہتی تھیں کہ ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ دھوکہ ملا تو وہ دھوکہ کہا تو یہی کہا ہے کہ سارا کو ان کی جانب سے ملا ہے لیکن ان کے قریبی کہتے ہیں کہ سارا کی جانب سے ملا ہے اور اب انہوں نے پھر آکے کہا ہے کہ مجھے دھوکہ بلکل پسند نہیں ہے مجھے شدید نفرت ہے دھوکے بازوں سے یعنی کہ وہ انڈیریکٹلی اپنی جو ان کی وائف تھی ہنال تاہو ان کی حوالے سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے شاید ان کو کوئی دھوکہ دیا تھا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اکتوبر سے ان دونوں کے درمیان الیدگی ہو چکی تھی ان کے دوستوں نے کنفرم بھی کیا تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا طلاق کی قبریں بھی زور پکڑتی ہیں جب دونوں ایک دوسرے کو ہر جگہ سے بلوک کر دیتے ہیں ان فالو کر دیتے ہیں ان کے جو فالوورز ہیں وہ ان کو بہت ساتھ پسند کرتے ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کے سارے معاملہ ٹھیک ہوں لیکن آگا نے ہر ایک تصویر ڈیلیٹ کر دی ہر معاملہ ڈیلیٹ کر دیا اور انہوں نے کہا اپنی تصویروں کے نیچے کیپشن میں کہ میں آپ کو سب سچ بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا میرے ساتھ بہت غلط ہوا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو ان کی جو شادی ہے وہ کافی تنازے کا شکار رہی ان کی محبت سارا سے وہ بھی تنازے کا شکار رہی ہے اس علیتگی پر سوشل میڈیا سارفین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تنگ آ چکے ہیں ڈسٹی کے لوگوں سے جو چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق اور سیپریشن لیتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے جوڑیاں ٹھوٹتی آ رہی ہیں جس نے فیروز خان کا آپ دیکھ لیں سنا فاخر کو دیکھ لیں سجل علی اہد رضا میر مدیہ رزوی آمنہ شیخ امیر جسوال سنا جاوید جیسے ایسے نام شامل ہیں جو اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ خوش تھے ان کی لغ میریج ہوئی تھی اور اس کے بعد ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور پھر اس سارے کے سارے معاملہ جو ہیں وہ طلاق پہ ختم ہوتے ہیں امیر جسوال بیچارے کے ساتھ تو خیر بہت ہی برا ہوا کہ اس کی بیوی جو ہے پہلے اس کے ساتھ لغ میریج کرتی ہے سنا جاوید اور شادی کے تین مہینے بعد ہی سنا کو ایک نیا لف مل جاتا ہے ایک پروگرام میں اور اس کے بعد ان کو شعب ملک کے لاوہ کچھ نظر نہیں آتا تین سوہ تین سال امیر جسوال کے ساتھ رہتی ہیں لیکن اپنی جو ہے وہاں پہ بھی چل رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کی حرکتیں ہیں جسے ہمارے معاشرے پہ بڑا گندہ اور غلط قسم کا امپیکٹ پڑھ رہا ہے سجل اور آہد کی دیکھ لیں کہ منگنی اتنی لمبی چلی شادی اتنی دھوم دھام سے ہوئی ابو دیبی میں اس کے بعد جو ہے سیپریشن ہوگی طلاق ہو گئی اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ آمنہ شیخ کتنی زبطہ خوبصورت قپل تھا جب بچہ پیدا ہوا تو کچھ ایسا ہوا کہ طلاق ہو گئی آمنہ شیخ نے الگ شادی کر لی اور اس کے بعد ان کے ایکس حزمن نے الگ شادی کر لی تو یہ پتہ نہیں کیا معاملات ہیں دیکھیں جی اب انہوں نے اللہ تعالی جی سب کے ازن تو کو جو ہے ڈھام کے رکھے صرف بات یہ ہے کہ گھر کی باتوں کو جب آپ باہر لے کر آتے ہیں تو پھر لوگ بات